دوستو سپورٹ سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ آج بہت خاص مہمان ہے جن کا نام ہے دیپا ملک ریو 2016 میں دیپا ملک نے سلور میڈل جیتا اور اس میڈل نے اساتھی ساتھ ان پورے گیمز نے بھارت میں پیرالیمپک کی تصفیر ہی بدل کر رکھ دی دیپا ملک صرف کھلاڑی نہیں بلکہ بہت کچھ ہے ان کی ایک اپنی ارگنائزیشن چلتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے وہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہے آپ اس کھلاڑی سے ملیں گے ان سے بات کریں گے تو جیون جینے کا آپ کا طریقہ اور نظریہ پوری طریقے سے بدل جائے گا اور ہم نے پیرالیمپک کھلوں کو لے کر ان سے بات کی کیونکہ اب وہ کھلاڑی کے ساتھ ساتھ پیرالیمپک کمیٹی آف اینڈیا یعنی پی سی آئی کی پریزیڈنٹ بھی بن گئی ہے دیپا جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا ہمارے ساتھ سپورٹ سٹوڈیو میں جڑنے کے لیے اپنے فینز کے آپ کا انٹرویو سنا ہے اس سے پہلے ہم ریکویسٹ کرنا چاہیں گے کہ دوستو آپ ہمیں لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے ساتھ ساتھ دیپا جی کے ساتھ ہی انٹرویو آپ کا کیسا لگا اس کے بارے میں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا دیپا جی سب سے پہلے جس طریقے سے آپ بطور کھلاڑی چیمپئن رہی ہیں اب بطور پریزیڈنٹ ہیں تو پھر اب آپ پر پریشر بھی کیا زیادہ ہے کیونکہ کھلاڑیوں بھی آپ سے کچھ امید کرتے ہیں اور ایڈمیسٹریٹیو بھی اتنا آسان نہیں ہے تو پریشر تو کہیں نہ کہیں ہوگا آپ پر نہیں میرے لیے میں یہ نہیں کہوں گی کہ میرا ایتلیٹ ہو کر پریزیڈنٹ بننا میرے پر کوئی پریشر ہے میرے لیے بہت سمبان کی بات ہے اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب کھلاڑی بہت آرام سے اپنی بات رکھ پاتے ہیں اور کیونکہ میں ان کے ساتھ پچھلے دس سال سے کھیل رہی ہوں تو میرے لیے بھی بہت آسان ہو جاتا ہے انہیں سمجھانا کئی بار ہوتا ہے کہ کھلاڑی یہ نہیں سمجھتا ایڈمیسٹریشن کے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں اپنے لیمیٹیشنز ہوتے ہیں سو یہ جو ایک بیچ کا جو دوری ہے وہ بہت آسان ہو گئی ہے ایتلیٹ سمجھتے ہیں کہ دیپا جی اگر کچھ کہہ رہی ہیں تو واقعی یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے بہت بچوں نے بولا لاس منٹ میں آپ نے نیشنل کیوں چینج کیا تو انہیں سمجھانا پڑا کہ پینڈیمک کے چلتے ہیں اب جب سے میں بنی ہوں تب سے پینڈیمک کی سیچویشن ہے تو ان سے ریلیٹ کرنا ان کی اموشنل ہیلتھ کو دیکھنا ان کی بات کو سننا ان کے اندر ہچک نہیں ہے جھجک نہیں ہے جب مر جی وہ مجھے کال کر سکتے ہیں اور میرا پریزیدنٹ ہونا اپنے آپ میں درشاتا ہے کہ ایتلیٹ is the supreme ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ایتلیٹ ڈیولپمنٹ ایتلیٹ پارٹسپیشن اور اس کا رزلٹ آپ ٹوکیو میں دیکھ رہے ہیں بہت آج تک کا سب سے بڑا کنٹنجن بنے گا دھیر ساری کھیلوں میں بنے گا چاہے وہ پیرا کنوئنگ ہے ٹی ٹی ہے بیڈمنٹن ہے اور تائکونڈو میں بھی ہماری اور یہ ساری لڑکیاں ہیں جن کے ہم نے بائپرٹائٹ انٹری تو پروموٹ ویمن ایمپاورمنٹ تھو پارا سپورٹس ایک یہ فوکس کیونکہ یہ ذمہ داری میرے پر ایک مہلا کھلاڑی ہونے کے ناتے بہت آتی ہے اور جو ہمارے خود کے ایونٹس ہیں شوٹنگ ہے سویمنگ ہے پاورلیفٹنگ ہے اور ہمارا ایتلیٹکس مین سٹرنگ ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے جتنا بڑا پہلے کنٹنجنٹ گیا تھا اور اس سے کہیں جادہ تو اس بار ہمارے کوٹا ایک ہی ایتلیٹکس میں ہی آئے ہیں ہمارے پاس ورلڈ ریکارڈ ہولڈرز ہیں چاہیں آپ کہیں ورلڈ نمبر وان بیڈمینٹن میں چاہیں آپ کہیں شوٹنگ میں حالی میں ایک بچی ورلڈ ریکارڈ بنا کر آئی ہے لیٹس قولیفیکیشن میں دس کوٹا سلوٹ شوٹنگ میں آ چکے ہیں بیڈمینٹن میں اتنے سارے سلوٹس آ چکے ہیں ایتلیٹکس میں چوبیس سلوٹ آ چکے ہیں تو بہت ہی اچھا ماحول ہے اور میرے خیال سے سلوڑ لائنگ in the cloud of pandemic has been the support جو یہ support آیا ہے سائی کا منسٹری کا آدھر نیے منسٹر سر کا ڈی جی سائی ان ایری ٹیمز آپ نے دیکھا ہے اور آج اندر سیکیٹری ایلے سنگ سر ہیں سدھار سر سویم یہاں پر آکے گئے سیکیٹری سہب سویم پورے ایریجمنٹ دیکھ کر گئے ہیں جو اپنے آپ میں ایک historic چینج ہے یہ بہت بڑا چینج ہے دیپا جی ہم سب کو یاد ہے جب ہم ٹی وی سٹوڈیو میں بیٹھتے تھے تو دوہزار سولہ میں جو مین ٹیم گئی تھی یعنی ایبل باڈی کی جو ٹیم گئی تھی وہ تو نراس کر رہی تھی لیکن پیرالیمپس کے ہمارے کھلاڑیوں نے کہیں نہ کہیں ہماری لاج بچائی اور میڈل کی ٹیلی جو نارمل باڈی کے ایتھلیٹس تھے ان سے زیادہ رہی تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بار بھی میڈل کا سائز کیا رہی گا اس بار بھی میں دعوے سے کہتی ہوں کہ ہمارا کنڈیجن کا سائز کوئی بھی ہو ہماری میڈل کا سائز سب سے بڑا رہے گا بھارت کی نمائندگی میں دیپا جی میں بھی پیرالیمپی کو کافی سالوں سے کور کر رہا ہوں اور ڈیسیبیلیٹی کے جو کھلاڑی ہیں ان پر بھی اگر ہم سپورٹ سٹوڈیو میں دیکھیں تو کئی ساری سٹوریز میں نے ان پر کی ہیں آپ سے بس ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ کیا ہم ایک سسٹم ان پلیس لا سکتے ہیں کہ کہیں کوئی جو دیویانگ ہے اس دیش میں جو اپنے جیون کو کھیل کے ذریعے بدلنا چاہتا ہے اس کو ایک سسٹم کم سے کم سامنے ملے کہ اگر میں یہ یہ کروں گا تو میں بھارت کے لئے پرالیمپک میڈل کا داوے دار بن سکتا ہوں بلکل آپ نے بہت صحیح کہا بکر ہم لوگ اس سٹیتی میں تھے کہ خود ہی کھوا کھو دیں خود ہی پانی پیئیں لیکن اب جو سینئر ایتلیٹس ہیں جیسے ہم ہیں اب تو پولیسیز ان پلیس ہیں ریسرچ ٹیمز ریسرچ کرتی ہیں ہمارے لگ بک چالیس کھلاڑی ہیں آج کی ریٹ میں اور بھی بہت ساری سمسطہیں ہیں جو فنڈنگ دیتی تو فنڈنگ کی ایلیٹ ایتلیٹس کو کوئی کمی نہیں آتی ہے اور جہاں تک رہی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کا جو کھلاڑی ہے وہ کافی کھلاڑی ہے مطلب وہ ایوالڈ کھلاڑی ہے وہ جانتا ہے نیوٹریشن سائنس کیونکہ ہم لوگ لگاتار یہ ویبینارز کر رہے ہیں اور ہمارے ایکسپیرینس ہے کہ اگر ایک چیاریس ورش کی آیو میں ایک مہلا میڈل بنا سکتی ہے تو کیا کیا تو ہم نے مینٹل ٹریننگ پہ فوکس کیا ہم نے نیوٹریشن میں فوکس کیا ہم نے کنڈیشنگ میں فوکس کیا بائیو میکنکس کو ہم نے فالو کیا اس کو آپ نیا کھلاڑی ریپلیکیٹ کرنے لگا ہے اور اس کا اثر آپ دیکھیں آج ہی ایک اور ورلڈ ریکارڈ بنا ہے مطلب اوفیشل نہیں ہے لیکن اس کے اوپر کی انہوں نے مطلب جو کرنٹ ورلڈ ریکارڈ ہے اس کے اوپر کی ہم نے ہمارے ہی جو آلہ نیرو سٹیڈیم میں پرفارمنس دیکھی ہے تو جو سائنسز ہے وہ جڑ گئی ہیں اور جو job opportunity اور جو cash benefits ایک medal کے ساتھ جڑتے ہیں وہ اپنے آپ میں اتنے huge incentive ہے اس کو بہت seriously لینے کے لئے میڈیا بھی اس کو mainstream ماننے لگی ہے تو اس کی جو awareness level ہے وہ بہت include ہوا ہے دیپا جی میں یہ پرالیمپک کھیلوں کو کھیل نہیں مانتا لیکن میں ایک source of inspiration ہے لیکن آپ اس PCI کو کیا اس level تک لے جانا چاہتی ہیں جہاں لگے کہ دیویاں اب اس دیش میں کھیل کے ذریعے اپنا جیون بدل سکتے ہیں میں ایک ساکشات ادھارن ہوں میں ادھیر عمر میں جا کے کھیلی ہوں اور آج کھیلوں نے میری پوری identity بدل دی ہے ایک اپنگ مہیلا سے میں دیویاں انتراشتے کھیلاری بن گئی ہوں nothing better اس سے بڑھیا کوئی مادھیم ہی نہیں ہے ایک دیویاں ویکتی کو فٹنس کانفیدنس اور اپنے آپ میں جس دیش کے دیویاں کھیلاری کھیل رہے ہیں آدھرنی موڈی جی کہتے ہیں سب کا ساتھ سب کا ویکاس یہ اس کا سب سے بڑا ادھارت دیپا جی آپ سے آخری سوال آپ کیا کچھ نہیں ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں آپ کے اپنی ارگنیزشن چلتی ہیں لوگ آپ سے بات کرنے کیلئے ترستے ہیں اس بیچ اگر آپ نے پی سی آئی کے پریزیڈین بھی بن گئے اس میں بہت سارا کام ہے بہت اور فیٹنس بھی آپ کو اپنا دھیان رکھ نا پڑتا کیونکہ آپ کی بار دی ایک سی زیادہ سٹریس ہینڈل نہیں کر سکتی تو آپ کیسے سب کچھ منیج کرتی ہیں یا پھر باقی سب چیزوں کے لئے ملتا یا نہیں ملتا ہے اب ہی ڈیفنیٹلی میں ایک آوٹڈور سول ہوں لیکن یہ بہت اچھا ذریعہ ہے کھلوں سے جوڑے رہنے کا اسی لئے میں ہنڈ ہنڈ پریزیڈنٹ میں دفتر کی بجائے گراؤنڈ پہ رہکے کھلاڈیوں کے ساتھ مل کر کام کر ملتا ہوں آج مجھے سننے کو ملا کہ آج سے پہلے کوئی پریزیڈنٹ پہ پورا دن نہیں بیٹھے تو شیئید میرا بہت من لگتا ہے میں first hand ان سے انتر پاتی ہوں directly ان کی تکلیف on spot دیکھ پاتی ہوں شیئید میں بہتر دے پاؤں گی اور میرے لیے بہت دل کر رہا میرا آج بھی کھیل لیکن جس کھیل نے مجھے سب کچھ دیا یہ میرا موقع ہے اس کھیل کو واپس ایک دھنیواد دینے کا اس مادھیم سے ہم سے بات کرنے کے لئے بہت بہت شکریہ ہم اپنے دوستوں سے پھر سے ریکویس کرتے کہ آپ کو موسیقی